ہیلو ویلکم ٹو لیگل اویرنیس ویب سیریز سارے دیش کو ریپبلک ڈے کی بہت بہت شب کام نائیں ہم نے لیگل اویرنیس ویب سیریز میں کانسٹوشن سیریز شروع کی تھی اور اس کے بعد کوویڈ نائنٹین ہو گیا اور سب درہم برہم ہو گیا میرے پاس بہت ریکویسٹ آئیں کہ سر کسی طرح کانسٹوشن سیریز ریزیوم کریں بہت سے بچے جو کمٹیٹیو ایگزائمنیشنز میں بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے وہ ایمپورٹنٹ ہے بہت سے بچے جو کلیٹ کا ایگزائمن دے رہے ہیں ان کے لیے وہ ایمپورٹنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریپبلک ڈے بلکل موسٹ اپروپرییٹ دن ہے جس دن میں کانسٹوشن سیریز کو پھر سے ریزیوم کروں دیکھیں جب ہم نے کانسٹوشن سیریز شروع کی تھی تو ہم نے ڈاریکلی آرٹکل ون سے شروع کی تھی اور ہم آرٹکل الیون تک چلے گئے تھے اور ہم نے سٹیزنشپ تک کا معاملہ کور کر لیا تھا اب کیونکہ آج ریپبلک ڈے ہے اور ہم آج دوبارہ سے کانسٹوشن سیریز کو ریزیوم کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم تھوڑا کانسٹوشنٹ اسیملی ڈیبیٹس کا ذکر کر لیں تھوڑا کانسٹوشن کا ایولوشن کیسے ہوا ریفارمز کا انڈیا میں اس کی بات کر لیں اور پھر ہم نے جو چوائسز اپنے سمویدھان میں کانسٹوشن میں بنائیں اور کی وہ کتنی صحیح ثابت ہوئیں کتنی اس میں اور چیزیں رہ گئیں جو ایکسپیرینس نے ہمیں شو کیا کہ شاید ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئیں تو آج کا یہ اپیسوڈ جو ہے یہ ہم کانسٹوینٹ اسیملی ڈیبیٹس اور ڈرافٹنگ آف کانسٹوشن پر کنسٹریٹ کر کے بنا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ کانسٹوشن کوئی بھی ملک جب بناتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے جب بریک فرم دا پاسٹ ہو جائے جب اس ملک کی ہسٹری میں ایک وہ لمحہ آ جائے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بریک فرم دا پاسٹ ایک نئی شروعات ہو رہی ہو ایک نئی صبح کا ادھے ہو رہا ہو تب وہ دیش چاہتا ہے کہ میں اپنے فیوچر کے ایجنڈے کو لسٹ کر دوں اور وہ سمجھ دان بناتا ہے تو یہ بریک فرم دا پاسٹ عام طور سے کسی کلونیل پاور سے انڈیپینڈنس ملنے پر آزادی ملنے کے مومنٹ کو کہا جا سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو ملک آپس میں آکے ایک نیا ملک بنا لیں تو یہ بریک فرم دا پاسٹ ہوگا جب اکھنڈ بھارت کا اگر سپنا ساکار ہوگا اور بھارت پاکستان اور منگلہ دیش ملکے جائیں گے تو ایک نئے سمجھ دان بنانا ہوگا اسی طرح اگر کسی دیش کا ویبھاجن ہو تو وہ بھی ایک نئی شروعات ہے تب عام طور سے نئے سمجھ دان بنایا جاتا ہے تو ہمارے دیش میں بھی ہمیں آزادی ملی اور وہ ایک بریک فرم دا پاسٹ تھا کہ کلونیل رول جو تھا بٹش رول وہ ختم ہو رہا ہے دیش کو آٹانومی مل رہی ہے کہ اب ہم اپنی سمجھ دانک چوائسز اپنے آپ کریں اب کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرے گا بٹین سے لو بنا کے ہم خود اپنے لوز بنائیں گے ہمارے پاس رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن آ گیا تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب سمجھ دان بنایا جاتا ہے تو الیکشن کرا لیے جاتے ہیں سمجھ دانک چوائسز ڈائریکٹ الیکشن لوگوں کے ریپریزنٹیٹیوز بیٹھتے ہیں سمجھ دانک چوائسز دوسرا یہ ہوتا ہے کہ الیکشن ہو گئے اور پہلی پارلیمنٹ بنا لی اور اس پارلیمنٹ نے سمجھ دان بنا دیا اور پھر اس سمجھ دان کو ریفرینڈن میں پبلک کے سامنے رکھا جاتا ہے یا سمجھ دان سبھا کوئی ایکسپرٹس کی باڈی ہے اس نے سمجھ دان بنایا اور ریفرینڈم کرایا جاتا ہے اس سمجھ دان پر بھارت کے سمجھ دان میں ہم نے ریفرینڈم نہیں کرایا ہے ہم نے ایک سمجھ دان سبھا بنائی جس کے بارے میں میں بھی آج آپ کو بتانے والا ہوں اور اس سبھا میں سارے دلوں کا گروپس کا سارے لوگوں کا ریپریزنٹیشن آ گیا اور کیونکہ ہم نے اس سمجھ دان کے تحت ایلیکشن در ایلیکشن حصہ لے لیا اس کا مطلب ہم نے اسے ایمپلائیڈلی یا انڈاریکلی انڈورس کر دیا اب ذرا سا تھوڑا سمجھ لیں کہ جو یہ بھارت میں ایولوشن ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل گورننس کا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اٹھارہ سو ستاون تک ایسٹ انڈیا کمپنی بھارت پر راج کر رہی تھی گو کہ مغل ایمپائر تھا لیکن بس نام ماتر کے شاسک تھے اے بہادر شاہ زفر یہ بات صحیح ہے کہ کسی نے بہادر شاہ زفر کو ودیشی نہیں مانا ان کو مغل کہہ کے نہیں ناکارا بلکہ پہلی جنگ آزادی میں فسٹ وار آف انڈیپینڈنس میں دیش کے تمام دیش بھکتوں نے جو اصلی دیش بھکت تھے چاہے وہ نانا صاحب ہوں چاہے رانی لکشمی بھائی ہوں چاہے تاتیا ٹوپے ہوں یا بیگم زینت محل ہوں ان سب نے اپنا نیتہ بہادر شاہ زفر کو ہی مانا پہلی جنگ آزادی ناکام رہی اور اس لیے ناکام رہی کہ ایک تو کچھ جلدی شروع ہو گئی منگل پانڈے کی غلطی کی وجہ سے اور دوسرے یہ کہ کوئی کمپیریزن نہیں تھا جو ویپنز انگریزوں کے پاس تھے جو ان کے پاس تھے ان میں بہت فرق تھا اور تیسری جو بہت بنیادی وجہ ہے وہ وجہ یہ تھی کہ اس جنگ آزادی نے ڈیموکریسی پرامیز نہیں کی اس کا مقصد ریوائیول آف فیوڈالیزم تھا ریوائیول آف دا اولڈ آرڈر تھا اس نے کوئی ریباپلیکن فارم آف گورنمنٹ ہم کو پرامیز نہیں بہرحال انگریزوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا اور کیونکہ مسلمان بہت آگے آگے تھے اس کی وجہ سے بہت زبردست ان کو انگریزوں کے ظلم اور بربریت کا سامنا کرنا پڑا اور ڈلی کی چاند نیچوک میں مسلمانوں کی لاشیں لٹکا دی گئے لیکن انگریزوں نے اس کے بعد کمپنی کا راج ختم کیا کوئین وکٹوریا بھارت کی مہارانی بن گئی اور انگریزوں نے خود چھوٹے چھوٹے کانسٹیوشنل ریفارمز کرنے کر دی شروع کر دی انڈین کاؤنسل ایکٹ پاس ہوا اس میں کوئی بھی انڈین میمبر نہیں تھا 1861 کا ہے یہ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریز بنی اور اس میں بھی دیکھئے اے او ہیوم نے بہت بڑا رول ادا کیا 1892 میں انڈینز کو اس کانسل میں تو شامل کر لیا گیا یہ سرسید کا کارنامہ تھا کہ سرسید نے نہ صرف ازباب بغاوت ہند لکھی کہ کیوں ریولٹ 1857 کا ہوا اور انگریزوں پہ اس کا بلیم ڈالا بلکہ یہ بھی کہا کہ انڈینز کی گورننس میں کوئی حصے داری نہیں ہے اور اس کی وجہ سے انڈینز کو شامل کر لیا گیا پھر بیسویں صدی آ گئی بیسویں صدی میں 1909 میں منٹو مورلے ریفارم ہوئے تھوڑا اور ریپریزنٹیشن کو بڑھا دیا گیا انڈاریکٹ الیکشن ہوا پروینشل کانسلز کا ٹریڈر سے یونیورسٹی سے ٹی پلانٹیشن سے مسلمز منسپالٹیز ان لوگوں کو لے لی گئی لیکن اس 1909 ایکٹ کی کمزوری یہ تھی کہ اس میں کوئی پاپولر ریسپونسبل گورنمنٹ کی بات نہیں آ رہی تھی پھر 1919 کا فیمس مونٹیگو چیمس فورڈ ریفارم ہوا یہ بہت بڑا ایک میجر سگنیفیکنڈ کانسٹیشنل ڈاکومنٹ تھا اس میں پروینشلز کو زیادہ آٹانومی دی گئی انڈینز کتنے رہیں گے یہ بات نہیں آ پائی اور گورنر جنرل کو ابھی بھی بہت زیادہ پاورز تھی لیکن یہ کہ ایک تصور آ گیا کہ دو ہاؤزز ہوں گے یہ بات آ گئی کہ ایکزیکٹیو کا کنٹرول ابھی بھی جاری رہے گا ایک کنسپٹ آیا جو میں چاہتا ہوں کمٹیٹیو ایگزائمنیشنز کے بچے غور سے سنیں ڈائر کی اور ڈویل گورنمنٹ ان پروینسز سبجیکٹس کا ڈیویجن کر دیا گیا ڈسٹیبیوشن آف پاورز ریوینیو، ایڈمینسٹریشن آف جسٹیس اور پولیس یہ ریزارفٹ سبجیکٹ کیے گئے جس پہ گورنر جنرل کی پاور تھی کچھ ٹرانسفرڈ سبجیکٹ بنائے گئے جیسے پبلک ہیلت، ایڈوکیشن اور لوکل سلف گورنمنٹ اس میں ریپریزنٹیٹیوز کو کچھ پاور دی گئی لیکن اس بید جلیانا والا باغ کی میجر ٹریجڈی ہو گئی میں بار بار کہتا ہوں کہ ذرا سمجھئے کہ جلیانا والا باغ میں لوگ جمع کیوں تھے کس چیز کی پروٹیسٹ ہو رہی تھی یہ پروٹیسٹ ہو رہی تھی رولٹ ایک کے خلاف یہ ایک بلیک پریونٹیو ڈیٹینشن لوگ لیکن جو ہم نے بنایا ٹاڈا اس سے بہتر تھا یعنی ایک ریپریسیو لوگ کے خلاف جلیانا والا باغ کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے آج ہم نے کتنے اس طرح کے ریپریسیو لوگ بنا رکھے ہیں اور سمجھئے کہ جو ہمارے فنڈامنٹل ڈیوٹی میں لکھا ہے کہ ہم اپھول کریں گے نوبل آئیڈیلز آف آور فریڈم اسٹرگل ہماری فریڈم اسٹرگل کا یہ نوبل آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم اپریسیو ریپریسیو ریگریسیو لوگ بنائیں جو لیبرٹیز کو کرٹیل کریں جو لوگوں کو بنا بتائے ڈیٹین کریں اور ان کو بیل ڈینائی کریں پھر یہ ہوا کہ صاحب ہندوستانی تو اپنا سمجھان بنانی سکتے اس چیلنج کو موتی لال نہروں نے ایکسپ کیا ایک موتی لال نہروں کمیٹی بنی اور بہت اچھی ریکمینڈیشنز دیں میں چاہوں گا کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس کمٹیٹیو ایگزائمنیشنز دے رہے ہیں موتی لال نہروں کمیٹی کو ضرور پڑھیں سب سے بڑی بات اس کی بھی مخالفت ہوئی گو بیک سائیمن گو بیک سائیمن اور اب کانگریز نے کہا کہ ہم کو ایک کانسٹیٹوئنٹ اسیملی چاہیے انیس سو چونتیس کے بعد سے کنٹینووسلی ہم نے اب یہ ایک سینٹرل ڈیمینڈ بنائی کہ یہ جو ریفارم آپ کر رہے ہیں مورلے منٹو مونٹیگو چلنج فورڈ گرنمنٹ اف انڈیا ایک ان سب سے کام نہیں چلے گا ہم بنائیں گے اپنا سمویدھان 1935 آ گیا گرنمنٹ اف انڈیا ایکٹ آ گیا یہ بھی بہت بڑا ایک کانسٹیٹوئشنل ڈیولپمنٹ تھا آج بھی جو ہمارا سمویدھان ہے وہ تقریبا 2.3 کے آس پاس گرنمنٹ اف انڈیا ایکٹ پر ہی بیزد ہے فیڈرالزم اس میں بھی آ گیا انسٹرومنٹ اف ایکسیشن کا ذکر آ گیا جو پرنسلی سٹیٹس تھی ان کو یہ اپشن دیا گیا کہ وہ جوائن کریں اور یہ تھا کہ فیڈریشن جب بنے گی جب آدھی پرنسلی سٹیٹس اس کو جوائن کریں گی 1919 میں جو بات ہو رہی تھی وہ ڈیارکی اٹ پروونسز تھی اب ڈیارکی اٹ سینٹر آ گئی گورنمنٹ جنرل کو بہت پاورفل بنا دیا گیا ٹرانسفرڈ ابھی بھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہو پایا پروونسز میں یہ ایمپلیمنٹ ہوا 1937 میں اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ الیکشنز ہوئے اور اس الیکشنز میں جو ہے کانگریس نے سکاریں بنائیں پھر بعد میں مسلم لیگ نے اسے جوائن کر لیا کمیونال الیکشنز تھے پروپورشنل رپریزنٹیشن تھا with single transferable vote 1939 میں کانگریس منسٹریز نے ریزائن کر دیا فیڈریشن پوسپون ہو گئی پھر وہ سب ڈیولپمنٹ ہیں کرسپ مشان اور کابینٹ مشان لیکن ultimately country ڈیوائیڈ ہو گیا لیکن 1946 کے آتے آتے یہ بات ہو گئی کہ اب لیبر گورنمنٹ آگئی پاور میں اور یہ ہوا کساب فیڈریشن ہوگی ڈیفنس فورین ایفیرز کمیونکیشن سینٹر کے پاس ہوں گے ریزیڈیو پروvinces کے پاس ہوگی دیکھیں یہ بات میں آپ کو بتا دوں پوری ذمہ داری سے کانسٹیوشنل لاؤ کے ٹیچر کی حیثیت سے جو ملک فیڈرالزم کو اپنا لیتے ہیں ان کا پارٹیشن نہیں ہوتا پارٹیشن جب ہی ہوتا ہے جب اسٹیٹس کو اٹونومی ڈینائی کی جاتی ہے اگر لوگوں کو اٹونومی ڈینائی کی جائے گی تو پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے جب نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا آزاد ہو جائیں گے جتنی بھی ملکوں کی ہسٹری ہے وہ فیڈرالیزم اپنا ہے لوگوں کو اسپیس دیں اٹونومی دیں ریجنل ایسپیریشن کو سمجھیں بہرحال ہم اتنا فیڈرالیزم کو اپنا کمیٹمنٹ نہ دکھا پائے اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ملک کا بٹوارہ ہوا لیکن ملک کے بٹوارے سے پہلے ہی کونسٹیٹوینٹ اسیمبلی فارم ہو گئی ایک سیٹ ایک ملین لوگوں پہ رکھی گئی اور پھر جو میجر کمیونٹیز تھی کیونکہ ابھی آپ کو معلوم ہے کمیونل ریپریزنٹیشن تھا وہ باٹ دی گئی نیشنل گورنمنٹ پھر سے بنی پنڈ جوال لال نہرو اس کے ہیٹ تھے چودہ منسٹرز بنے چھے کانگریز کے پانچ مسلمانوں کے تین مائنورٹیز کے مسلم لیگ نے تھوڑی آنا کانی وغیرہ کی لیکن اکٹوبر میں جوائن کر لیا اور 9 دسمبر 1946 کو کونسٹیٹ اسیمبلی کی پہلے میٹنگ ہوئی سجدہ نن سنہ پہلے انٹریم پرسیڈنٹ بنے گیارہ تاریخ کو راجندر پرساد الیکٹ ہوئے پرسیڈنٹ اب یہ کانسٹیٹ اسیمبلی کو ایک ایڈوائزر رکھنا تھا تو بات ہوئی کہ بہت بڑے انگریز ایکسپارٹ کانسٹیوشن کے سر ایور جننگز کو رکھا جائے انہوں نے سی لون کا کانسٹیوشن بھی ڈرافٹ کروایا اور پھر پاکستان کا بھی کروایا لیکن گاندی جی کا یہ سجیشن تھا کہ ایک بھارتی کو بننا چاہیے کانسٹیوشن اسیمبلی کا ایڈوائزر اور پھر بی این راو جو تھے ان کو ایڈوائزر بنایا گیا جب سمیدھان ایڈاپٹ ہوا تو امبیت کر نے ایک نولیج کیا کہ بی این راو نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا 389 ممبر تھے کانسٹنٹ اسیمبلی 292 گورنرز پروونسز کے چار چیف کمیشنرز پروونسز کے 93 نومینیٹی تھے پرنسلی اسٹیٹ سے اب یہ بات ذرا رکھ جائیے سمجھ لیجے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سمجھ دھان کو بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ election کرا دیے جائیں direct وہ تو ہوئے نہیں indirect election ہوئے تھے government of india act 1935 کے تحت ان election میں جو right to vote تھا وہ limited تھا ان کو جن کے پاس land ہے وہ limited تھا ان کو جن کے پاس income جو income tax pay ہے یا educated یعنی ایک elite تھی جس نے provincial assemblies کو چنا اور اس assembly نے پھر members of constant assembly کو چنا اور پھر princely states کے 93 nominated member اب میں راجہ ہوں مہار جس کو nominate کروں گا وہ میرے interest ہی uphold کرے گا تو اس کا مطلب کہ یہ کافی ایک elitist body تھی لیکن جس طرح کا سمویدھان انہوں نے بنایا اس کے لئے انہیں سلام کرنا چاہیے 296 members جو تھے اس میں سے 207 نے پہلے ہی دن oath لی constant assembly کام کیسے کرتی تھے committees کے تھو آپ نے drafting committee کا نام سنا ہوگا اس کے head بھی آرم بیت کر تھے لیکن پہلے یہ ارادہ تھا کہ ہر state کا الگ constitution ہوگا اور دراصل جو لوگ one law one nation انہوں نے کچھ سمویدھان زیادہ پڑھ نہیں رکھا ہے امریکہ کی ہر state کا سمویدھان الگ ہے تو کیا امریکہ کو یہ کمزور ملک ہے سمویدھان الگ ہونے سے یا legal pluralism ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دیکھئے کہ union powers committee and union constitution committee کے head نہرو تھے provincial constitution committee کے head سردار پٹیل تھے اس لئے پٹیل پہ یہ ذمہ داری آئی کہ وہ ساری states کو ملائے advisory committee on fundamental rights and minority rights سردار پٹیل تھے یہ جو minority rights کا پردھان سمویدھان میں ہے اس لوگو تو پٹیل نے رکھا ہے اگر پٹیل سے شردہ ہے تو پھر minority rights کے مخالفت کیوں دراصل ہمارے اندر ایک hypocrisy ہے ہم پٹیل کو بھی پورا نہیں ماننا چاہتے کم سے کم یہ تو سمجھ لیں کہ یہ جو بار بار article 30 کی opposition ہوتی ہے یہ committee کون ہٹ کر رہا تھا صدار پٹیل پھر دسمبر 13 1946 کو objective resolution پندیت نہرو نے move کیا جو بعد میں preamble بن گیا constitution کی 22 july کو national flag adopt کر لیا 15 آگست آگئی ملک آزاد ہو گیا اب 26 november کو 1949 میں ہماری constitution drafting complete ہوئی 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے سمویدھان بنانے میں سمویدھان سبھا کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ 3 phases میں کام کیا آپ کو بتایا پہلی میٹنگ 9 دیسمبر ہو گئی 11 دیسمبر سے کام شروع ہو گیا 11 دیسمبر 1946 سے 14 آگست 1947 تک constant assembly صرف ایک ہی کام کر رہی تھی سمویدھان بنا رہی تھی 15 آگست آزادی آگئی 26 november 1949 تک constant assembly دو کام کر رہی تھی سمویدھان بنا رہی تھی سات سات country کی interim parliament کا کام کر رہی تھی law بھی بنا رہی تھی اب جب سمویدھان کا کام خدم ہو گیا 26 november 1949 1949 کو تب سے لے 1952 تک جب پہلی لوگ سبھا کے election ہوں گے constant assembly اب دیش کی پہلی interim parliament کی طرح کام کر رہی اسی دوران انہوں نے سمویدھان کو سنشو دھن بھی کر دیا first constitutional amendment بھی آگیا سمویدھان سبھا نہیں سمویدھان بنایا اور سمویدھان سبھا نے ہی اس parliament سمویدھان میں سنشو دھن شروع کر دی ایس بات کو سمجھ لی جائیں اب آئیے جلدی سے بات کر لی تے ہیں کیا choices تھی ہمارے پاس میرے حساب سے تو سب سے بڑی choice جو بھارت کی سمویدھان سبھا نے کی کہ ایک جنتنتر بنائیں گے کوئی راجہ نہیں ہوگا کوئی مہاراجہ نہیں ہوگا بہت بڑی choice تھی اس لیے بڑی choice تھی کیونکہ کوئی سترہ ڈیموکرسیز جو پہلے وشویدھ کے بعد بنی تھی ان میں سے کئی authoritarianism کی طرف چلی گئی ڈیموکرسی ہونا اپنے آپ میں اس بات کی زمانت نہیں ہے کہ سب اچھا ہوگا امریکہ میں تو democracy ہے 200 سال سے دیکھا آپ نے Trump کی presidency دیکھا آپ نے 6 جنوری کو کیا ہوا democracy میں بھی authoritarianism آ جاتا ہے elected dictatorship آ جاتی ہے یاد کیجئے 1975 میں اندرہ جی نے emergency لگا دی تھی 71 میں بہت بڑے mandate سے جیت آئی تھی کیونکہ بنگلہ دیش بنوا دیا تھا پاکستان کا ویبھاجن کرا دیا تھا اٹلوی سمیدھ سسٹم پھر اس سے اس سے قدم آگے بڑھ کہہ رہا ہے کہ چاہیں آپ پاکستان کے ناغریک ہوں یا افغانستان کے ناغریک ہوں یا بنگلہ دیش کے ہوں تب بھی آپ بھارت کی ناغریک تا لے سکتے بہت 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 ہوئی امبیت کر نے کہا کہ مجھے کسی آرٹکل نے اتنا سردرد نہیں دیا جتنا آرٹکل فائیو نے اور فائنلی پٹیل نے بھی انٹروین کیا اور یہ کہا ہم نیرو ار ویو نہیں لے سکتے سٹیزنشپ کا اور ہم دھرم کے نام پہ سٹیزنشپ نہیں دیں گے جو بھی بھارت میں پیدا ہو جائے اس کو سٹیزنشپ ملے گی تو ایک یونیورسل سٹیزنشپ کا آئیڈیا ہم نے ڈاپ کیا جس سولی اور بلیٹ آئیز کو ریجیک کیا آئیڈیا بعد میں سٹیزنشپ کے ایمینڈمنٹ سے وہ آئیڈیا ہم لے آئے ہمارے پاس چوائز تھی کہ ہم ایک مضبوط سینٹر بنائیں یونیٹری گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ بنائیں اسٹیٹس کو آٹونومی دیں ہم نے کہا ہم راجوں کو آٹونومی دیں گے ایک فیڈرل اسٹیٹ کی چوائز کی دسٹیبیوشن آف پاورز کیا ہم نے بہت چیزیں ویدیش وں سے adopt کی بھارت کی سمویدھان کو bag of borrows کہا جاتا ہے لیکن ہم نے borrowing میں کچھ innovations کی fundamental rights امریکہ سے adopt کی لیکن امریکہ کے سمویدھان میں جو restrictions لگیں گی fundamental rights پر وہ bill of rights میں نہیں لکھ ہم نے بھارت میں کسی fundamental rights پر کیا restriction لگیں گی لگیں گی وہ سمویدھان میں لکھ دیں article 19 میں clauses 2 to 6 وہ restrictions لکھ ہیں american سمویدھان میں due process کا idea تھا ہم نے article 21 بنائیا تو ہم نے procedure established by law لکھا بعد judiciary نے liberal interpretation سے due process of law لے آئے ہم نے wishv ka lendی as سمویدھان بنایا 1,17,379 word 1,17,369 words 22 parts تھے 395 article 8 schedule تھے اور type نہیں کیا سمویدھان کو بلکہ پریم نارائن رائزادہ نے اس کو ہاتھ سے لکھا اور پھر ہر page کو decorate کیا artist نے شانتی نکیتن کے رام بن نوہر سنان ہے اور نند نال بوس اب کچھ لوگ جن کو سمویدھان کی ذرا سمجھ کم ہے انہوں نے اس decoration کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ جو جو اس میں تصویر آ گئی وہ وہ character constitutional character ہے ایسا نہیں ہے جو سمویدھان میں لکھا ہے وہ ہے سمویدھان جو اس ہے اکبر کی بھی ہے تو اکبر تو بھارت کے سمویدھان کے constitutional character نہیں ہو سکتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی choices کی ہم نے پھر بہت چیزیں رہ گئیں سمویدھان میں یہ نہیں لکھا واہ ہے کہ leader of the majority party in لوگ سبھا prime minister بنے گا یہ leader of the majority party in ویدھان سبھا چیف minister بنے پھارت کا سمویدھان silent ہے right to privacy پہ سپریم court نے کہا سمویدھان silent اور silences بھی important ہیں ہم نے سمویدھان میں بہت سی چیزیں جو لکھنی چاہیئے تھی election commission کیسے بنے گا سارا اکتیار ہم نے سرکار کو دے دیا better طریقہ یہ ہے ویدیشوں میں کہ election commission کے appointment میں opposition کی بھی سے ہونی چاہیئے judges کا appointment کیسے ہوگا سمویدھان نے کہہ دیا president جو ہیں وہ appoint کریں گے high court کے سپریم court کے judges سے consult کر کے سپریم court نے collegium بنا دیا سمویدھان میں ہی ہونا چاہیئے تھا کہ judicial appointment commission ہوگا جس میں opposition کے لوگ بھی ہوں in the sense کہ یا تو commission recommendation دے گا اور وہ سمصد میں جائے جب election ہوں گے تو ایک interim government ہونی چاہیئے کئی سمویدھان میں لکھا ہے کہ اس دیش کا جو chief justice ہے وہ interim prime minister بن جاتا ہم نے پراویدھان نہیں کیا cag کی اتنی important post ہے سرکار جسے چاہتی ہے اپنے آدمی کو بنا لیتی ہے لکھا ہونا چاہیئے تھا کہ search committee ہوگی جس opposition بھی ہوگی یا independent لوگ ہوگے جو select کریں cag کو upsc کے chairman کو اور members کو تو کئی چیزیں سمویدھان میں نہیں آ پائیں اور کئی چیزیں غلط آ گئیں 356 جس کی ہم نے مخالفت کی تھی government of india act میں اس کو ہم لے آئے میں یہ سمجھتا ہوں تب بھی اگر broadly دیکھیں تو بھارت کی سمویدھان سبھا نے جس طرح کا enlightened progressive liberal ایک سمویدھان دیا اگر آج بیٹھ کے ہم وہ سمویدھان بنائیں گے تو ہم اس جیسا document نہیں بنا پائیں legal awareness web series اگر آپ پسند آتی ہے تو میری request ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو widely share کریں ہمارے channel کو subscribe کریں bell icon کو like کو click کریں اب legal awareness کا ایک app بنا دیا ہے legal awareness کے نام سے وہ آپ google app store سے download کر سکتے ہیں اور اب اگلے constitution series کے ویڈیو میں آپ سے بات article 12 پہ ہوگی بہت بہت شکریہ دھنیو بات thank you very much